بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیوزلائن کے ساتھ ناصر محمود آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں مسلمان ایک جسم کی ماند ہیں اور جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا حصہ بھی اس تکلیف کو محسوس کیے بنا نہیں رہ سکتا گویا امت مسلمہ جو ہے وہ ایک جسم کی ماند ہے اور اگر پوری دنیا میں کسی ایک علاقے میں کسی ایک خطے میں کسی مسلمان پر ظلم ڈھائے جائے تو دنیا کے دوسرے کونے میں رہنے والا مسلمان بھی وہ تکلیف محسوس کرتا ہے یہ اسلام کی خوبصورتی ہے اور یہی اسلام کی تبلیغ ہے اور یہی اسلام کہتا ہے ناظرین آج ہم پاکستان کے اندر جو حالات ہیں جو واقعات ہیں ان کی بات نہیں کریں گے آج ہم بات کریں گے برما میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی ناظرین پچھلے چند ماہ سے برما میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہا ہے اس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی اس قدر تشدد اس قدر ظلم و بربریت کہ اگر انسان وہ واقعات پڑے یا وہ تصاویر دیکھے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اس قدر ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے وہاں پر بچوں کو مارا جا رہا ہے عورتوں کی ناموس اور اس کے بعد ان کا قتل کیا جا رہا ہے اور مردوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے پوری کی پوری بستیاں وہاں پر اجاری جا رہی ہیں اور یہ برما میں راکھین سٹیٹ وہاں پر رہنے والے قدیم روہنگیہ مسلمان اور ان پر شدید ظلم کی بات ہے جو آج ہم کر رہے ہیں ناظرین وہاں پر یہ فسادات کیسے شروع ہوئے اس بارے میں مختلف آراب آئے جا رہی ہیں کبھی کوئی کہتا ہے کہ کسی بودھ مت کے قتل کے بعد راکھین میں جو ہے فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے اور کبھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر دو خواتین کے قبول اسلام کے بعد وہاں پر جو ہے وہ مظالم جو مسلمانوں پر ڈھائے جانے شروع کر دیا گئے تقریباً چھے کروڑ آبادی ہے ناظرین برما کی اور اس چھے کروڑ آبادی میں جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ تقریباً تیس لاکھ کے قریب ہے جو مسلمانوں زیادہ مسلمان راکھین نامی علاقے میں رہتے ہیں جو کہ بنگلہ دیشی سرحد سے متصل ہے اور ایک ساحل سمندر کی پٹی بھی اس سے لگتی ہے ناظرین وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے وہ اس قدر تکلیف دے اور اس قدر خوفناک عذیتناک ہے کہ اگر وہ تصاویر جس طرح میں نے پہلے کہا دیکھی جائیں تو انسان اپنے خوش و حواس سے بیگانہ ہو جائے انٹرنیٹ پر ایسی بہت سی تصاویر جو ہیں وہ دستیاب ہیں اویلیبل ہیں جہاں پر آپ مسلمانوں کے اوپر دھائے جانے والے ظلم و ستم کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں اگر انہیں لفظوں میں بیان کرنا ہو تو چند لفظ یہی ہیں کہ وہاں پر لوگوں کی بستیوں کی بستیاں جا رہی ہیں قتل عام کیا جا رہا ہے اور حکومت ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی ہے اور بعض علاقوں میں حکومت کی نگرانی میں یعنی کہ فاج کی نگرانی میں وہاں پر مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور حکومت ریاست جو کسی بھی ملک کے اندر رہنے والے اپنے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتی ہے وہ وہاں پر ہمیں وہی کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو کہ دہشتگرد کرتے ہیں وہاں پر حکومت کا یہ وطیرہ ہے ناظرین برما جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور سرحد جو ہے وہ بنگلہ دیش سے متصل ہے وہاں پر مسلمانوں نے جب حجرت کی ظلم و ستم کے بعد تو بنگلہ دیشی حکومت نے اپنی سرحد کے دروازے ان پر بند کر دیئے وہ بنگلہ دیش جو بھارت کے لیے اپنے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتا ہے ہندووں کے لیے اپنے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتا ہے لیکن مسلمانوں کے لیے اس نے اپنے دروازے بند کر دیئے اور جو مسلمان بے خانمہ حالت میں بنگلہ دیشی سرحد کسی طریقے سے عبور کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے انہیں دوبارہ برما کے جانب دھکیل دیا گیا ناظرین امت مسلمہ اس وقت ہمیں خاموش نظر آتی ہے اور آپ دنیا بھر میں کہیں بھی دیکھیں اگر کسی کرسچن پر کسی یہودی پر اگر مظالم ہوتے ہیں تو پوری دنیا کا میڈیا اس پر چیخنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی اپنے مختلف ممالک اس کی اپنے اپنے طور پر مضمت کرتے ہیں اور بڑے بڑے اخبارات میں ان کی حمایت میں کولمز لکھے جاتے ہیں اور پورا میڈیا چیختا ہے چلاتا ہے کہ فلان علاقے میں ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ مغربی میڈیا جو ایک کتے کی موت پر بہت زیادہ چیختا ہے لیکن انسانی جان کو یا شاید پھر مسلمان انسانی جان کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو کہ اس کی ہونی چاہیے ناظرین اگر سوڈان کی بات کریں وہاں پر مسلم اکثریتی علاقے اور جو اقلیتی کرسچن علاقے تھے دو حصوں میں سوڈان کو تقسیم کر دیا گیا اگر عیس تعمور کی بات کریں تو وہاں پر بھی یہی کیا گیا کہ وہاں پر فرقہ ورانہ فسادات مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہوتے تھے اس علاقے کو بھی تقسیم کیا گیا لیکن اگر ہم کشمیر کی بات کریں اگر ہم فلسطین کی بات کریں اگر ہم افغانستان کی بات کریں اگر ہم عراق کی بات کریں چیچنیا کی بات کریں وہاں پر جو مسلمانوں کے اوپر ظلم دھائے گئے وہاں پر دنیا کا میڈیا بھی خاموش ہے اور وہاں پر افسوس صد افسوس کہ مسلمان بھی خاموش ہیں برما میں ہمیں یہی صورتحال دیکھنے میں مل رہی ہے کہ وہاں پر جو دنیا ہے وہ تو خاموش ہے ہی لیکن مسلم دنیا بھی اس پر خاموش ہے اور صدای احتجاج بلند کرتی ہوئی نظر نہیں آتی پاکستان جو کہ تمام مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہے افسوس اس بار یہاں سے بھی کوئی آواز نہیں اٹھی پاکستان کا میڈیا بھی خاموش حکومت بھی خاموش اور سیاسی جماعتیں بھی خاموش ناظرین یہ صورتحال ہے یہ مجرمانہ غفلت ہے جس کے شاید ہم سب مرتقب ہو رہے ہیں مغربی دنیا یا پھر یہ سیولائزڈ لوگ کہلانے والے یہ تو مسلمان کی جان کو شاید جان نہیں سمجھتے اس پر کسی جانور کی جان کو فوقیت دیتے ہیں زیادہ اہمیت دیتے ہیں لیکن ہم مسلمان ہیں ایک امت ہیں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق ہم لوگ ایک جسم کی مانت ہیں اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو اس کی تکلیف ہمیں محسوس ہوتی ہے ناظرین برما کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم دھایا جا رہا ہے اس پر اقوام متحدہ کی مجرمانہ خاموشی میڈیا کی مجرمانہ خاموشی اور حکومت پاکستان کی خاموشی ناظرین اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد اس گفتگو کی سلسلے کو مزید آکے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی